اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج آپ کو منگنی کرنے سے پہلے کی چند باتیں خصوصی طور پر استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا منگنی کرنے سے پہلے استخارہ نکاح کر لینا استخارہ نکاح کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں پریشانیوں سے مصیبتوں سے رشتوں کی جو جھنجھٹے ہیں ان سے اور الجھنوں سے نجات نصیب ہو سکے اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کا استخارہ کرنا مقصود ہو وہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنا استخارہ خود کرے خود کرنے میں معمول کے ساتھ پنج وقتہ نمازی ہونا ضروری ہے اگر نمازوں کی چھوٹ جاری ہے تو آپ سات دن تک لگتار نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد اس وظیفے کو دہرائیں نماز عشاء کے بعد آپ ایک سو یارہ مرتبہ یا علیمو کا اور ایک سو ایک بار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یہ آیت سورہ البقرہ کی بتیس نمبر آیت ہے پہلے ایک سو یارہ مرتبہ یا علیمو پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر بتیس پھر ایک سو یارہ مرتبہ یا علیمو پڑھ کر تصور میں اور دل و دماغ میں جو آپ جس کے ساتھ منگنی کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور جمع کر رکھتے ہوئے سو جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خواب میں رشتے کے بارے میں اگاہی کا کوئی وسیلہ بن پائے گا ایک دن میں یہ نہ ہو سکے تو آپ اس کو دوبارہ دوبارہ جاری رکھیں سات دن تک آپ اس کو کریں اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ آپ کو کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نتیجہ بہت اچھا اور بہت جلد نصیب ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ